وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے جائزہ اجلاس وزیر آزم کی سمگلنگ کے خلاف اقدامات کو مزید موثر اور تیز کرنے کی ہدایات وزیر آزم نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سمگلنگ میں ملاوے سفرات کو معیشت کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے ٹرانسپورٹرز کی سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو زبط کر کے قانونی کاروائی کی جائے گی وزیر آزم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے اور وزیر آزم نے کہا ہے کہ سمگلنگ میں ملاوے سفرات کو کتی طور پر پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے سمگلنگ کی روک تھام کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور سمگلنگ میں ملاوے سناثر اور ان کے سہولتکاروں کے ساتھ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاریوں کو ضبط کر کے ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے وزیر آزم نے کہا کہ خوشائند عمر ہے کہ مطلقہ اداروں کی کاروائیوں کے نتیجے میں سمگلنگ میں بڑی واضح جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے ایف بی آر وزارت داخلہ اور دیکر ادارے آپس میں اسی طرح تعاون کو مزید بہتر بنائیں اور سردی علاقوں میں لوگوں کو روزگار کے بہتر مواقع فرام کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی بنا کر جو ہے وہ وزیر آزم شباہ شریف کو پیش کی جائے سمگلنگ کے ناثور کے ملک سے خاتمے تک جو ہے وہ مکمل خاتمے تک تمام ادارے اپنی کوششیں جو ان کو مزید تیز کریں اور وزیر آزم شباہ شریف کو جو سمگلنگ کی روگ تھام ہے اس کے اوپر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کی زیرہ نگرانی جو سمگلنگ کی روگ تھام کے لیے ملک کی مہم جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور پیٹرولی مفنوات سگریٹ موبائل یہاں سے مالک اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ